آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ کوئٹا مسلسل دہشت گردوں کے نشانے پر ہے سانہ کوئٹا کے بعد ایک اور دھماکے نے شہر میں خوف و حیراز پھیلا دیا زرگون روڈ پر نجی اسپطال کے قریب سڑک کنار نس بوم دھماکے سے پھٹ گیا واقعے میں دس افراد زخمی ہوئے اس طرح کے اجیکٹیوٹیز ہیں ہمارا نیشنل ڈے ہے اس کو سبوٹاج کرنے کے لئے کیا گیا ہے سانہ کوئٹا کے تین روز بعد دہشت گردی کا ایک اور واقعہ ملک دشمنوں نے ایک بار پھر امن و اما کو تار تار کرنے کی کوشش کی کوئٹا میں زرون روڈ پر نجی اسپطال کے قریب دھماکے کے نتیجے میں دس افراد زخمی ہو گئے زخمیوں میں پولیس اہلکار بھی شامل ہیں دھماکہ سڑ کنار نز باروت مواد پھٹنے سے ہوا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک سنی گئی آز پاس کی امارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے جبکہ پولیس کی گاڑی اور دو موٹر سائیکلوں کو نقصان پکچا وزیر داخلہ بلوجستان صرف آز بگٹی کے مطابق دہشت گردوں نے پولیس کی گاڑی کو نشانہ بنایا دھماکے میں تین سے چار کلو گرام باروتی مواد استعمال کیا گیا دہشت گرد چوہدہ اگست کی سرگرمیوں کو سب اتاز کرنا چاہتے ہیں دھماکے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے پوری طور پر علاقے کو کھیرے میں لے لیا جبکہ امدادی ٹیموں نے زخمیوں کو سیول اسپال منتقل کیا آٹھ اگست کو کوئٹا میں ہونے والے دھماکے کے نتیجے میں اکہتر اپراد جامحق اور ایک سو بارہ سے زائد زخمی ہوئے تھے موسیقی